پٹواری ریشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیے جانے پر رخم چھبا کر نگل گیا مدی پردیش میں ریوینیو کے ایک ملازم نے ریشوت کی رخم لیتے ہوئے پکڑ جانے پر اس نے رخم کو موں میں ڈال کر نگل لیا یہ عجیب غریب واقعہ کنٹی ظلے میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق لوک آئیوکت نے ریشوت کی رخم لیتے ہوئے پٹواری کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جس کے فوری بعد اس نے نوٹوں کو چبا کر نگل لیا یہ واقعہ مدی پردیش کے ایک کٹنی ظلے میں پیش آیا مہکمہ ریوینیو کے پٹواری گجندر سنگھ نے شکایت کنندہ چندن سنگھ لودھی سے زمین کے ایک معاملے میں پانچ ہزار روپیہ ریشوت طلب کی تھی جس پر لوڈھی نے جبلپور لوک آئیوکت سے اس کی شکایت کی تھی لوڈھی کی شکایت پر لوک آئیوکت کی ٹیم نے جال بچھا کر بلہاری گاؤں میں پٹواری گجندر سنگھ کے دفتر پہنچ گئے اور چندن سنگھ لودھی سے چار ہزار پانچ ہزار روپیہ ریشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا آ گیا اس زوران پٹواری گجندر سنگھ نے ریشوت کی رخم چبا کر اور نگل کر سب کو حیرہ زدہ کر دیا تاہم لوک آئیوکت کی ٹیم نے پٹواری گجندر سنگھ کا فوری ہاسپیٹل منتخل کروا دیا اور ڈاکٹروں نے اس کو خیر کروا کر اس کے پیٹ سے نوٹوں کے ٹکڑے نکال لیے ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے جس پر لوک آئیوکت کے اہدداروں نے اس کے خلاف مخدمات درچ کرتے ہیں تحقیقات کا آغاز کر دیا